السلام علیکم فرنس اور مرحبا بھی چینل پلانٹ فور ایور آج کی ویڈیو ہے دیلو سپرما سکولنٹ کے بارے میں جس کو کامنلی آئیس پلانٹ اور پیکل پلانٹ کے نام سے جانا جاتا ہے تو آج ہم اس ویڈیو میں اس کی کیر اس کو کیسے گرو کرنا ہے اور پروپیگیشن سب اسی ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو اس کے لئے میں نے پہلے سے کچھ یہ سوائل اس میں ڈال دیا ہے تو ہم کچھ کٹنگ لیں گے اور پھر اس میں لگائیں گے اور ساتھ ساتھ اس ویڈیو میں اس کی کیر کی بارے میں بھی آپ دوستوں کے ساتھ کچھ انفرمیشن شیئر کریں گے اس میں یہ فل سن کا پلانٹ ہے آپ اس کو فل سن میں رکھ سکتے ہو اور جو سپرنگ ہے اس میں یلو فلاور فلاورز آ جاتی ہے جو کی بہت ٹائم تک رہتے ہیں جس طرح یہ بھی ختم ہو گئی ہے سمر ہے تو فلاور اس کے ختم ہو گئے تو یہ بہت ہی خوبصورت لک دیتا ہے جب اس میں چھوٹے چھوٹے یلو سی فلاورز اس کو پورا پورٹ فل کر لیتے ہیں اس کو آپ ایز اگراؤنڈ کور کیلی بھی یوز کر سکتے ہو اس پلانٹ کو اور ہنگنگ باسکٹ میں تو یہ سب سے بیسٹ ہے دوسرا آپ اس کو اگر اس طرح کسی پورٹ میں لگاؤ اور اور اس طرح شیلس پہ رکھو تو وہ بھی ایک اچھا لک دے گا اس طرح انچی شیلس پہ رکھو تو اس کا بھی بہت ہی خوبصورت لک آتا ہے سوئل جس طرح باکس سکولن ہے وہ اسی کے ساتھ بھی ہے اس کے ساتھ تھوڑا زیادہ ہے کیونکہ یہ بلکل ویٹ سوئل برداشت نہیں کرتا اور اس کی یہ جو چھوٹا سسٹم ہے یہ گل جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے تو پانی کا اس کے ساتھ تھوڑا احتیاط کرنا ہے اس کی لیف پہ اگر پانی پڑ جائے تو پھر یہ اس طرح گل جاتا ہے جس طرح تو یہ بہت ہی نازک پلانٹ ہے اس معاملے میں باقی یہ فاسٹ گروئی ہے بہت جلد گرو کر لیتا ہے تو چلیے ہم اس طرح کرتے ہیں کہ اس سے کچھ کٹنگ لیتے ہیں اور پھر ان کٹنگ کو اسے میں لگاتے ہیں یہ کٹنگ سے بہت ہی آسانی سے گرو ہو جاتا ہے پہلے اس سے کچھ اس طرح جو شاختیں وہ ٹھوٹ گئی تھی تو ہم نے ادھر لگائی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ کتنی فاسٹ گرو ہو رہی ہے اس کو ابھی کچھ ٹائم پہلے ہم نے لگایا تھا لیکن ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس کو فل سن میں رکھنا ہے اگر آپ اس کو لو لائٹ میں رکھو گے تو پھر اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے یہ سٹریچی اور لگی سا ہو جاتا ہے تو اس کو فل سن میں گرو کرنا ہے کم از کم چار سے پانچ گھنٹہ اس پہ ڈائرک سن لائٹ پڑھنی چاہیے تو اس کو میں دیکھا دیکھو روٹ کتنی ڈیورپ ہو گئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ اس کی روٹ ہے تو اس کو میں نے تقریباً اس کو مہینہ ہو گیا مہینہ پہلے میں لگایا تھا ایک چوٹا سا کٹنگ تھا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہو اس میں کتنی روٹ آگئے ہیں چلو اس کو کسی پورٹ میں پھر لگاتے ہیں بعد میں یہ میرا سٹرنگ آف پرلز ہے تو اس کی پورٹ میں میں نے لگا دیا اسی ٹائم جلدی میں تو یہ ہو گیا تو فرنڈ اس طرح کرتے ہیں کہ یہ جو پلانٹ ہے اس سے کٹنگ لے لیتے ہیں اور اس کو ادھر سے کٹ لگاتے ہیں سب کی اس طرح ہیر کٹ کرواتے ہیں جو پورٹ سے باہر نکل رہے ہیں ان سب کو اس طرح کٹ لیتے ہیں خیر یہ اس سے اور بھی بوشی گرو ہو جائے گا چلو یہ دو بھی کٹ لیتے ہیں تو اس کا ہم نے ابھی فل ہیر کٹ کروا دیا اس کو واپس اپنی جگہ پر رکھتے ہیں تو یہ ہے کٹنگ اور ساتھ میں یہ ہمارا سوئل تو اس طرح کرتے ہیں کہ اس میں اس کو لگاتے ہیں اور جو لیوز ہیں لور اس کو نکالتے ہیں اس کی پروپیگیشن آپ سٹیم کٹنگ سے کر سکتے ہو اس کی لیوز سے بھی گرو ہو جاتا ہے روٹ ڈیویجن سے بھی کر سکتے ہو اور سیٹ سے بھی لیکن سب سے جو آسان طریقہ ہے وہ ہے سٹیم کٹنگ اور یہ جو لیوز ہے اس کو بھی اسی میں لگا دیتے ہیں کیونکہ یہ لیوز سے بھی گرو ہو جاتا ہے ڈیویجن سے بھی آسان ہے لیکن ڈیویجن میں پھر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ اس پورٹ کو اس کی روٹ اور پلانٹ کو نکال لیتے ہیں وہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں اس کی روٹ تو پھر اس میں دوبارہ لگاتے ہیں تو شوک میں چرہ جاتے ہیں پلانٹ اس کی گروت رکھ جاتے ہیں چلیئے اس طرح کرتے ہیں کہ اس کی کٹنگ کو اور بھی چوٹا کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ کٹنگ ہمارے پاس آجائے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو کٹنگ سے گرو کرو کٹنگ میں یہ آسانی ہے کہ آپ اس کو کسی بھی ٹائم گرو کر سکتے ہیں اس کو بھی کٹ لیتے ہیں کٹنگ میں یہ ہے کہ آپ اس کو کسی بھی ٹائم گرو کر سکتے ہو اور روٹ ڈیویجن یہ ہے کہ اس میں پھر پلانٹ شوک میں چل جاتا ہے اور جب یہ دوبارہ شوک سے نکلتا ہے تو اس کی گروت رکھ جاتی ہے تو دوستو میں اس طرح کرتا ہوں کہ ویڈیو کو ایدھا سٹاپ کر لیتے ہیں اور یہ جتنی کٹنگ ہے میں سب کو لگا لیتا ہوں اور پھر آپ دوستو کی ساتھ شیئر کرتے ہیں شوک�� تو فرنس یہ ابھی کمپلیٹ ہو گئے اس سے ایک اور کٹنگ ہم نے لے لی تو کمپلیٹ ہے یہ ابھی آپ دوستوں کو میں توڑا اس کا مزدیک سے دکھا دیتا ہوں تو فرنس یہ رہے ہمارے کٹنگ اور یہ ابھی مونسون ہے تو مونسون سب سے بیسٹ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے کٹنگ سے پلانٹ گرو کرنے کا اور یہ گارڈنر پلانٹ لور کے لئے سب سے بیسٹ ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم یہ ہوتا ہے کہ پلانٹ بھی اچھی طرح گرو کر لیتے ہیں اور آپ کٹنگ سے جتنے چاہو تو پلانٹ لگا سکتے ہو تو امید ہے یہ ویڈیو آپ دوستوں کے لئے ہیلپل ثابت ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں تینکس فور ووچنگ دی ویڈیو تیل دی اینڈ تینکس فونم